اسلام علیکم وائرل ہوئی اصل حقیقت کیا تھی اور اس خاتون کو کب گرفتار کر لیا گیا ہے اور مزید کیا کاروائی ہونے والی ہے اور اس خاتون نے کیا انکشافات کیے یا کیا وجہ بتائی کہ میں نے کیوں گاڑی بھگائی میں نے پولیس والے کو کیوں کچلنے کی کوشش کی تو دوستو دو جنوری کو یہ واقعہ پیش آیا اور ایف آئی آر تھانہ نصیر آباد میں دفعات چار سو ستائیس دو سو اناسی تین سو سینٹی کے تحت درج کی گئی دوستو وہ خاتون کل گرفتار ہو گئی ہے یہ خاتون اسلام آباد کلب سے نکلی کہا جا رہا ہے میڈیا کی خبریں ہیں تو اسلام آباد پولیس اور راولپنڈی پولیس کی مدد سے اسے آرسٹ کر لیا گیا ڈی پیو صاحب نے کہتے ہیں کہ ٹی میں تشکیل دی تھی اور پھر اس خاتون کو گرفتار کر کے تھانہ وومن منتقل کر دیا گیا اب دوستو آج اس خاتون کو جوڈیشل میجسٹریٹ کی کوٹ میں پیش کیا جائے گا دوستو یہ واقعہ کیسے ہوا تمام میڈیا کی رپورٹوں کو میں نے سامنے رکھا اور میں نے اس کی تحت تک پہنچنے کی کوشش کی ویڈیو کے کلپ تھوڑے تھوڑے چلائے جاتے ہیں میں نے مکمل ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو میں دیکھا کہ اس خاتون کو روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ اوور سپیڈنگ کر رہی تھی اور زگ زیگ گاڑی چلا رہی تھی اس خاتون نے آگے سے تقرار شروع کر دی بحث شروع کر دی اس میں تھوڑا سے یہ بھی آتا ہے کہ چالان پانچ ہزار کچھ ان سے طلب کیا جا رہا ہے تو وہ بتاتی ہیں کہ میرے پاس تو بارہ سو ہے آپ مجھے سلپ جاری کر دیں میں باہت جا کے چالان جمع کروا دوں گی لیکن پولیس والے اسرار کرتے ہیں وہ کہتے کہ گاڑی ادھر چھوڑ دو نہیں تو اگر آپ موقع پہ چالان ادا نہیں کرتی تو اسی پہ وہ خاتون غصے ہو جاتی ہیں اور پولیس والے جو آگے کھڑا ہوتے اس کو کہتی ہیں آگے سے ہٹ جاؤ لیکن وہ ہٹتا نہیں جس پہ یہ خاتون گاڑی زور سے ان پہ چڑھاتی ہیں وہ بھاکے ایک طرف ہوتے اور یہ بھاکے چلی جاتی ہیں تو یہ ہے واقعہ جو رونما ہوا دوستو ملزمہ کا نام فرح معلوم ہوا اور جو گاڑی قبضے میں لی گئی ہے جس سے اس نے پیٹرولنگ آفیسر محمد سابر کو ہٹ کرنے کی کوشش کی تھی یا زخمی کیا وہ دوستو اے این اے چار سو پچاس غالباً بتائی جا رہی ہے اب اس خاتون کو گرفتار کر لیا گیا اور اس پر جو سیکشن لگائے گئے غفلت اور لاپروائی سے تیز گرفتاری سے چلانا وہ ٹو سیونٹی نائن لگتا ہے چار سو ستائیس لگتا ہے جب کوئی نقصان کرو اور تین سو سینتی یا تین سو سینتی جی لگتا ہے جب کسی کو آپ زخمی کرتے ہیں کیونکہ وہ زخمی بھی ہوا پیٹرولنگ آفیسر وہ مدعی بھی ہے نصیر آباد کے ایف آئی آر میں بارہ مجھے یہ نہیں پتا کہ موٹروائک اپ ٹول پلازہ ہے وہ تھانا نون کی حدود میں ہے ترنول کی حدود میں ہے یا نصیر آباد کی لیکن اتنا پتا چلا ہے کہ ایف آئی آر تھانا نصیر آباد میں ترجح ہوئی ہے اور پھر تھانا نصیر آباد نے ہی آر پیو صاحب کے حکم پر ایس ایس پی آپریشنز کی نگرانی میں وارنٹ گرفتاری حاصل کیے اور پھر اسے بمطابق قانون گرفتار کر لیا گیا تو دوستو ابھی ان کو جوڈیشل میجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جائے گا پھر وہاں ان کے کونسل اپنا موقف رکھیں گے پاوسوک ذریعہ کے مطابق خاتون کا کہنا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھی اور اس وجہ سے میں موقع پہ چالان پہ نہیں کر سکتی تھی میں نے سلپ مانگ گئی کسی نے سلپ نہیں پیش کی تو دوستو اس کیس میں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے اور وائرل ویڈیو کے سارفین کا بھی یہیں کہنا تھا کہ قانون سب کے لئے برابر ہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی باثر ہے سب کے لئے برابر ہے اس خاتون کے بارے میں بھی یہ بتایا جا رہے ہیں کہ وہ ایک باثر خاندان سے تعلق رکھتی ہے پہلے کسی پاکستان کے معروف انکر پرسن کی بیوی تھی پھر ان کے علیہ دی ہو گئی اسی طرح کچھ کہا جا رہے کہ دو خواتین انکر پرسن ہیں ان کی قزن بھی ہے اور پاکستان کے معروف کا ہمتان کی بھانجی بتیجی بھی بتائی جا رہی ہے تو دوستو مطلب یہ کہنے کا کہ قانون کی بالا دستی قانون کا نفاظ یہی ثابت کرنے کے لیے یہ موہم چلائے گئی کہ جو بھی کسی کی جان لینے کی کوشش کرے یا غیر قانونی عمل کرے چاہے وہ موٹر وے پہ ہو چاہے کہیں بھی ہو اسے چھوٹ نہیں دی جا سکتی دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب کے پاس کیا پروسیڈنگ ہوئی کیا خاتون کو جوڈیشل کر دیا گیا اسے جیل بھیج دیا گیا کیونکہ بمطابق قانون خاتون کو جیل کے اندر ہی انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا خاتون کی پیل ہوئی ڈسچارج ہوئی جا جوڈیشل تو ہماری اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کریں انشاءاللہ ہم آپ کو یہ اہم ترین اور معلوماتی انفارمیشن اپنے اگلے وی لاغ میں دیں گے اس کے ساتھ ہی کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور جہاں بھی رہیں ہنستے رہیں آباد رہیں خوش رہیں خوش حال رہیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ لیکن آپ سے ترخواست کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اللہ حافظ سبسکرائب کریں آلہ